بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج ہمارا موضوع کینیڈا کا ایک ایسا پروگرام جو پہلے پائلٹ پروگرام تھا اب وہ کنفرم ہو گیا ہے بہت ٹائم پہلے جب ایک پروگرام ایشو ہو رہا تھا تو میں نے اپنے پریویس چینل کے اوپر بتایا تھا آپ کو کہ ایک پروگرام آ رہا ہے اور اس کا نام ہے اٹلانٹک ایمیگریشن پائلٹ پروگرام اور آپ کو میں نے بتایا تھا دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی نیا پروگرام آتا ہے تو وہ ٹیسٹنگ پہ ہوتا ہے اور وہ ٹیمپریری ہوتا ہے وہ یا تو ان کے مطابق یا تو وہ رہے گا یا پھر وہ نہیں رہے گا جو کنیڈا کی ایمیگریشن ہے اسی کے اندر اٹلانٹک ایمیگریشن پائلٹ پروگرام تھا لفظ پائلٹ جہاں لگ جائے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ پروگرام ٹیمپریری ہے مگر اس بات سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے مطبع آپ یہ نہیں پسک کہہ سکتے کہ جی میں پرمنٹ پروگرام میں ہوں یا میں پائلٹ پروگرام میں ہوں یہ ان کے لیے ہے تو اس کے لیے آپ کی کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کس پروگرام میں ہوں آپ کے لیے یہ بلکل ویسے ہی ایک پروگرام ہوتا ہے جو ایمیگریشن کا کوئی پروگرام ہو سکتا ہے اب یہ پروگرام جو اٹلانٹک ایمیگریشن پائلٹ پروگرام تھا ابھی بن چکا ہے اٹلانٹک ایمیگریشن پروگرام تو اس میں تو وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ سکرین پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ سکرین پہ جائیے بلکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اٹلانٹک ایمیگریشن پائلٹ پروگرام کو تو یہاں پہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ کب لاؤنچ ہوا تھا 2017 میں ہوا تھا اور اس کے بعد ہماری بات ہوئی تھی کہ یہ ایمپلائرز اٹلانٹک نے ہائر کیا فوراں سکلڈ ورکر کو یہاں پہ ایک جواب بھی آپ کو مل جائے گا کیونکہ یہاں پہ بہت سارے سوالات آتے ہیں کہ میرے بھائی نے بتایا میرے دوست نے بتایا میرے مامو نے بتایا اور مامو کے بیٹے نے بتایا کہ کوئی جاب شاپ بہار نہیں ہوتی اس طرح سے نہیں ہوتا کام تو یہ جو بات کر میں تو نہیں کہہ رہا اب آپ کو سسٹم بتا رہا ہے Canada.ca Canada.ca کہہ رہا ہے اگر آپ یہ سکرین کھولیں گے تو you will find out by yourself اوپر وہ سکرین چل بھی رہی ہے یہ نام جو ہے کہ امپلائرز یعنی کہ وہاں پر کمپنی ہولڈرز جن کے پاس کام ہے جن کے پاس کمپنیز ہیں فیکٹریز ہیں ملز ہیں انہوں نے اٹلانٹک امیگریشن میں ہائر کیے فورن سکلڈ ورکر انہوں نے ہائر کس کو کیا فورن یعنی کہ غیر ملکی سکلڈ ورکر کو جن لوگوں کے در سکلڈ تھا اور وہ غیر ملکی تھے کینیڈین نہیں تھے تو ان کو انہوں نے ہائر کیا اس کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے کہ تعلق اس کا کس ملک سے ہوگا کینیڈا نے اپنے آپ کو نمبر ون باؤنڈ نہیں کیا کہ ہم کس ملک سے ہائر کریں گے اور کس ملک سے ہائر نہیں کریں گے نمبر ون نمبر ٹو وہ کبھی بھی ایک ملک سے ہائر نہیں کرتے یعنی کہ وہ ریش لگا دیں یعنی کہ آپ بولیں کہ جی سارے کے سارے انڈیا سے لیں یا سارے کے سارے بنگلدیش سے لیں یہ وہ کبھی نہیں چاہتے کیوں نہیں چاہتے یا سارے کے سارے پاکستان سے لیں وہ نہیں چاہتے وہ مکس لیتے ہیں کیونکہ اگر جیسا ملیشیا میں ہوا ہے یا بہت سارے جگہوں کے ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک کمیونٹی کو ہی بھر دیں گے تو وہاں پر اگر وہ کم تعداد میں ہوتے ہیں تو لٹل پاکستان لٹل انڈیا لٹل بنگلدیش بن جاتا ہے اور اگر وہ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں تو وہ سوبہ بن جاتا ہے وہاں پر اس لیے وہ اس حد تک تو نہیں جائیں گے تو یہاں پر وہ کہاں کم کرتے ہیں مکس کم کرتے ہیں یعنی کہ وہ لوگ ہائرنگ بھی ایسی کرتے ہیں کہ بھائی چیک ہے دس یانس لو دس یانس لو دس یانس لو مکس رہو تاکہ آپ پس پر ان کا اتنا زیادہ دماغ نہ مل جائے کہ وہ ایک نئی چیز بنا لیں تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اعتماد رکھیں اپنے اوپر اپنے اس سسٹم کے اوپر اور اس بات کے اوپر کہ اگر میرے اندر قابلیت ہوگی دیکھیں شرط پہلی یہی ہے کہ اگر آپ کے اندر قابلیت ہوگی تو آپ ہائر ہو جاؤ گے اگر آپ کے اندر قابلیت نہیں ہے تو آپ ہائر نہیں ہوگے صرف یہ ہے سچ جو ہم سننا نہیں چاہتے ہم کہتے ہیں کہ جی مجھے ہائر کروا دیجئے چاہے میں کیسا بھی انسان کیوں نہ ہوں تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم ہائر کریں گے فورن سکل برکر کو مگر کرتے رہے ہیں کریں گے آئندہ بھی اور یہاں پر آپ میں ایک چیز ڈیٹا شیئر کر دیتا ہوں کہ انہوں نے ڈیٹا بھی شیئر کیا ہے تو آئیے ڈیٹا بھی چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اٹلانٹک ریجن کے لیے دس ہزار نیو پرمننٹ ریزیڈنٹ ٹو اٹلانٹک کینیڈا ہم نے موف کروائے اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں ہم نے اس پروگرام کے تحت ہی ہماری ایمپلائرز نے لوگوں کو نو ہزار آٹھ سو جابز آفر کی ٹھیک ہے نا نو ہزار آٹھ سو لوگوں کو جاب آفر کی اور بہت سارے لوگوں کو نہیں کی تو جن کو کی وہ ان کی اپنی قابلیت تھی اپلائید نو ہزار آٹھ سو تو نہیں کیا ہوگا اپلائید زیادہ لوگوں نے کیا ہوگا لیکن مثال ہے نوہ ہزار لوگوں نے کیا ہوگا لیکن ان لوگوں نے جس کو ہائر کیا اس میں مرضی کس کی تھی کمپنیز کی مرضی تھی ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اچھا یہ ہم سوال کر سکتے ہیں کہ جن کو ہائر کیا انہیں کیوں ہائر کیا تو اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ انہوں نے اپلائی کیا ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپلائی کرنے سے پہلے ہار مان جاتے ہیں اس کا تو میرے پاس کوئی حل نہیں ہے وہ سکرین دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں ان کا نہیں ہو سکتا تو پھر تو ٹھیک ہے کیونکہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے یا نہیں ہو سکتا تو اس کا ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن جس کا ہو سکتا ہے اگر اس کو اپنے اوپر اعتماد ہے دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے ہومورک پہلے ہے بعد میں امیگریشن یا بعد میں ورک ویزا بعد میں تمام چیزیں ہیں کسی بندے کے پاس بھی اگر کچھ چیزیں ہیں جو کمپلسری کچھ کمپلسری ہیں کچھ کمپلسری نہیں ہیں تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ نے تمام ڈاکومنٹس کی اپنی فائل بنانی ہوتی ہے نمبر ون نمبر ٹو اگر آپ ایڈوکیٹڈ ہیں آپ کے پاس ڈگری ہے ڈپلوما ہے کوئی چیز ہے انٹر کیا ہوا ہے گریجویٹ کیا ہوا ہے ماسٹرز کیا ہوا ہے آگے پڑھائے ہیں تو اس کا ای سی اے کرا لینا چاہیے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے بات کرنے سے بہلے بھی آپ کو وہ کرا لینا چاہیے اس کے علاوہ آئیلڈز جو ہے وہ کسی بھی کٹیگری میں اٹیمپ کر لینا چاہیے اب اگر آپ ان باتوں میں اپلائے کر رہے ہو تو جرنل آئیلڈز میں آپ کو آ جانا چاہیے اٹیمپ ضرور کرنا چاہیے اور اگر آپ سٹوڈنٹ کی طرف سوچ رہے ہو تو آپ کو اکیڈمک کے اندر کر لینا چاہیے اس کے علاوہ آپ کا جو سب سے مین پوائنٹ ہے جس کے اندر کوئی کمپرومائز آج کے لئے نہیں ہے جس کا کہت ہے دنیا میں وہ ہے سکلڈ ورکر کا دنیا میں اس ٹائم جو ہے جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہو کہ ہمیں جوب کروا دیجئے ٹھیک ہے اس طریقے سے کمپنیز ہمارے سامنے رو رہی ہوتی ہیں کہ ہمیں سکلڈ لوگ مل جائیں گے اور اکثر اوقات جو کمپنیز کام کر رہی ہیں وہ ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر پاتے یعنی کہ وہ مانگتے ہیں پچاس لوگ یعنی دس لوگ بھی دے نہیں پاتے تو مسئلہ کیا آ رہا ہے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ سکلڈ ورکر کم ہوتے جا رہے ہیں گریجولی کم ہی ہوتے جا رہے ہیں لوگ سکلڈ سے اپنے چیزوں کو چھوڑا رہے ہیں یعنی کہ نہیں کر رہے مطبعہ آپ خود مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کتنے لوگوں جانتے ہیں اور جو سکلڈ ہیں وہ اپنے اپنے ملکوں میں کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں مطبعہ تو اس کام کیا کریں یعنی کہ دو باتیں ہو رہی ہیں ایک سکلڈ ورکر نہیں مل رہا تو جو ہے وہ موو ہونا نہیں شاہتا کیونکہ اپنے ملک میں وہ خوشحال ہے کیونکہ سکلڈ ورکر کی بڑی ویلیو ہے تو یہ ایک کہت ضرور ہے تو جو نئے لوگ ہیں وہ سیکھنے چاہتے ان کے پاس انسٹیوٹس ہیں سکلڈ ڈیویلیٹمیٹ کاؤنسل ہے ٹریننگ سینٹرز ہیں ٹیسٹ سینٹرز ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں سکھیں گے تو اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے پھر آپ کو جو ایکسپیرینس لیٹرز ہیں وہ ضرور لیا کریں ایکسپیرینس لیٹرز증 کے بغیر ہم آپ کا ایکسپیرینس نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کم نسکرم ایک سال کے ایکسپیرینس ہونے چاہیئے مثال ہے ٹک ہے نا آپ کہتے ہیں کہ میں نے Miles کام کیا ہوا ہے مگر ثبوت میں ربماس کوئی نہیں ہے ٹک ہے نا فلان ڈبلولاور میں کیا ہوا ہے ثبوت میں ربماس کوئی نہیں ہے weldر میں ٹھیک تھاک ہوں تو ثبوت میں ربماس کوئی نہیں ہے اگر ثبوت نہیں ہے تو پھر آپ وہ انسان ہی نہیں ہیں مطبعہ بھی سمجھ لیجئے مطبعہ آپ ویلڈر ہی نہیں ہیں اگر آپ نے پاس ویلڈنگ کا سٹیفکٹ نہیں ہے یا آپ نے ٹیسٹ پاس نہیں کیا ہوا تو وہ تمام چیزیں ان آرڈر کر کے ہی آپ جو ہے ان جگہوں پر اگر آپ پلائے کریں گے خود اپلائے کریں گے تو we will appreciate you کہ آپ خود اپلائے کریں ہمارے پاس آئیں گے تو ہمارے پاس اور کوئی سسٹم نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتائیں سمجھائیں وہ کریں پھر سیدھا کینیڈا ریڈ پلس پروگرام ہے جہاں آپ کو ڈال دیا جائے گا اور وہاں پر آپ کے ساتھ جو آفیس ہے وہ آپ کے ساتھ چلنا شروع کر دے گا اور آپ کو جاب میں اسسٹ کرے گا جاب میں آپ کو گرنٹی نہیں دے گا آپ کو ڈن بیس نہیں کروائے گا آپ کو اسسٹ کرے گا جسٹ ڈکومنٹیشن کی حد تک کہ جتنی بھی کام انہیں کرنے والے ہیں جیسے آپ کو اسسٹ کرنا ہے آپ کے ڈکومنٹیشن کرنی ہے کمپنیز کو ریپلائے کرنا ہے آپ کے انٹریو ارینج کرنا ہے آپ کی ویزر اکومنٹیشن بنانی ہے آپ کے اوفر لٹکر ریپلائے کرنا ہے آپ کا جتنے بھی کام ہیں یا جو جرنل انفرمیشن ہے کاؤنسلنگ ہے وہ کرنی ہے وہ تبام کی تبام کینیڈا ریڈ پلس میں آ جاتی ہے اگر آپ کو نیڈ ہو تو اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کہ آپ پتا ہے کیسے سب کچھ ہوتا ہے تو اس سے تو اچھی بات کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو سے اگر آپ ہمارے چینل پر رہتے ہیں سبسکرائب پر کر رکھا ہوا ہے تو یہ تو اگر آپ کو دیتا رہتا ہوں یا تو پھر آپ میرے ساتھ جڑے رہیے ویڈیوز پر آتے رہیے اور نالج کو اپنے گین کیجئے بڑھائیے فری آف کاؤسٹ ہے کوئی خرچہ تو ہے نہیں آپ کا نیٹ آپ کے پاس لگا ہوئی ہے اور آج کل تو انلیمیڈڈ ہوتا ہی ہے سبس تو اس لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنے ہی پڑے گا یعنی کہ آپ ٹوٹلی کسی کے اوپر نہیں ڈال سکتے کہ جی میں آپ کو سی بھی بھیج رہا ہوں کر دو میرا کام تو مانوں گا یہ جو شرائط کی باتیں ہیں اس میں نہیں کام ہوگا آپ کو ایک بار آ کر ایک بار سیریس ہونا پڑے گا ریالیسٹک آنا پڑے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ اپنا کام ہوتا ہے دیکھیں گے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ